اس کو مکس فروٹ یوگرٹ کہتے ہیں ہم پورے دن میں باہر کی چیزیں تو کھاتے ہی رہتے ہیں تو ناشتے میں ہیلڈی کھانا بھی ضروری ہے یہ وہ ناشتہ ہے کہ جو کہ آپ کے میدے پہ گران بھی نہیں گزرے گا اور کم سے کم پانچ گھنٹے تک آپ کو بھوک نہیں لگنے دے گا اور طاقت اور طبانائی آپ کی بحال رہے گی ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوتی ہے اسکول گوئنگ بچوں کے لیے کالیج یونیورسٹی جانے والوں کے لیے اور سب کے لیے بہت مفید غزہ ہے اس میں پرو بائیٹکس آلہ قسم کا پروٹین امپورٹنٹ فیٹی ایسیڈز اور ترہ ترہ کے منرلز اور وائٹیمنز ہوتے ہیں اب میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو دہی ہے یہ گھر کا بنا ہوا دہی ہے اور گائے کے دور سے بنایا گیا ہے آپ کو اندازہ اور اگر دیکھیں بہت پتلی سی بلائی آئی ہے گائے کے دور سے اگر آپ پھینس کے دور کا بناوا دہی بھی لیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گائے کے دور سے بناوا دہی بہت فائدے مند ہے یہ میں نے تھوڑا سا دہی لیا اس میں اب میں دیکھیں آپ کو اور بتاتا ہوں یہ ایک مکس فروٹ ہے مکس فروٹ بھی میں نے اس میں تھوڑا سا مکس کر لیا تھوڑا سا مکس فروٹ مکس کیا پھر اس میں میں نے یہ جو تھوڑے سے اس میں انگور ہیں اور سیب ہیں یہ بھی تھوڑا سا اس میں مکس کر لیا اچھا اب میں نے اس میں دیکھئے جو ذہن کو بڑا پرسکون رکھتا ہے یہ قدو کے بیج ہیں اور یہ بادام ہیں یہ ذہن کو پانچ گھنٹے چھ گھنٹے تک بہت ہی پرسکون رکھتے ہیں اور آپ کو کسی بھی کسی ان کی ٹینشن دپریشن انزائیڈی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس میں تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو ہل کے ہاتھ سے مکس کروں گا دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس قسم کا ناشتہ آج کل کیا جا رہا ہے یہ میں نے کم کونٹیٹی میں بنایا آپ اس کو بھر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن کم کونٹیٹی میں اس لیے بنایا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو اگر بنا کے دے رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا اتنا ہی کھاتا ہے بس اگر بڑے ہیں بچے تو وہ زیادہ کھائیں گے تو یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں آج کل اس قسم کا ناشتہ آہ کھایا جا رہا ہے استعمال کیا جا رہا ہے اور صحتے جو آہ سب کی اچھی ہیں وہ اسی وجہ سے اس کے کھانے کی وجہ سے سب کی صحتے اچھی ہیں بہت کم لوگ بیمار پڑتے ہیں جب آپ دن کا آغاز ہی اچھے ناشتے سے کریں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کو بیماریاں کم سے کم لگیں گی اور آپ ممالوم ہیں دہی ہیلتھ کے لیے انسان کی باڈی کی جسمانی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے شگر والے بھی یہ کھا سکتے ہیں اگر شگر والے کھانا چاہیں تو صرف انگور کو نکال دیں اس میں سے انگور کو نکال دیں باقی اور کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور شگر کے مریض بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں بلڈ پیشر کے مریض بھی اور صحت مند لوگ تو اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ یہ ایک ایسا ناشتہ ہے جو معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو صحت مند رکھے گا ہماری نسلیں صحت مند رہیں گی ہمارے بچے جب اچھا پڑھیں گے لکھیں گے اور صحت مند رہیں گے تو آگے ہمارا بلک ترقی کرے گا انشاءاللہ